پایا گیا جو دیکھو جہاں مسجد کا معاملہ تھا یہ میرے سے جوڑ کے چل رہے ہیں ایسا تھا میں نماز میں گیا جمعہ کی تو وہاں پندرہ بیس لوگ نماز پڑھ رہے تھے تالہ بند تھا میں واپس آگئے اپنے گھر ایک بجے دن میں بارہ ساڑھے بارہ بجے ہوتا ہے جمعہ میں اپنے گھر آگیا اس کے بعد نہ میں اثر میں گیا مغرب میں کیونکہ میرا نام ہے مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں میں پانچ آدمی ہوں میں تو میں جب وہاں پہنچا تو وہاں یہ آپس میں کاسوں نہیں کر رہا آپس میں بہت بہت رہے تھے کہ بھائی تم نے مسجد کیوں نہیں کھول دی تم جو ہے جو ہے تمہارا نام نہیں ہے تم پھر بھی جو ہے یہاں گنڈا گردی کرتے ہیں وہ گنڈا گردی کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے میں نے کہا رہا ہے بھائی اپنے گھر چلے جاؤ اس میں کوئی لاب نہیں ہے نماز پڑھ کے نماز بھی نہیں ہوئی امام صاحب نے نماز نہیں کرائی ہم لوگ اپنے گھر آ گئے ہمارے اس کے بعد میں گھر آ گیا اس کے بعد جو ہے مجھے پتہ چلا کہ وہ لوگ یہاں اسپطال پہ ان کا گھر ہے اور مسجد سے کم سے کم جو ہے پانچ سو میٹر پہ ان کا مکان ہے یہاں سے جو ہے رات کو اکھٹا ہو کر سو دو سو آدمی جو ہے گئے کیونکہ ایک سباسد ہے مہا مسجد کے سامنے ان کے گھر پر گئے پتھر باجی کری ان کی جو ہے گھر عورتوں کے ساتھ بتتمیزی کری ان کی عورتوں کے ساتھ چوٹ پہنچائی اس طریقے سے انہوں نے گھٹنا کری وہاں جا کر اس سے اس میں مسجد کا کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ جو انہوں نے اپنی رنجی سے نکالی کیونکہ یہ سباسد جوتے کلیم یہ اور ناجیر کا بھائی چناؤں آپس میں چناؤں لڑا اور اس میں وہ دس ووٹ سے ہار گیا اس لیے جو ہے انہوں نے انہیں موقع مل گیا اس رنجی سے نکال لے گا جہاں تک میرا سوال ہے میں وہاں تھا تو انہوں نے آپس میں پتھر باجی ہوئی تو ہو سکے کسی کے چھوٹ لے گئی ہوگی جب دونوں طرف سے چلتا ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوئی تو اس نے جو ہے یہاں کی گندی رانیتی نے اس میں مجھے گسٹ نے کام کرا میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نہ میرا اس میں کوئی انوالمنٹ دیکھیں اس کے اندر میرا کوئی رول نہیں ہے میرے ساتھ نہ کوئی معاملہ ہوا نہ میرے سے کسی نے ہاتھ اٹھایا ہے نہ میرے ساتھ کسی نے بتتمیزی کری جو بھی معاملہ ہوا ہے جو مسجد کے ذمہ دار ہیں حاجی ناظر صاحب ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے جیسے پانچ لوگ یہاں پہ آنے علاو ہیں جیسے پرشاسن کی طرف سے اس کے بعد کچھ لوگ آئے ان کو منع کیا گیا لیکن انہوں نے اس کا ویروت کیا جس کی وجہ سے یہ تمام معاملہ ہوا ہے ویدھائی جی کے اوپر بھی آروپ ہے پور ویدھائی جی کے اوپر بھی آروپ ہے کہ انہوں نے آکھ جگڑا کر رہا ہے اس کے بارے میں کیا گیا جگڑا تو نہیں میں کہہ سکتا لیکن یہ ہے کہ بس لڑائی ہوئی ہے مسجد کے اندر جو بھی معاملہ ہوا ہے اس کی تحقیق چل رہی ہے پولیس کر رہی ہے باقی میرا اس کے اندر کوئی رول نہیں ہے نہ میرے ساتھ کسی نہ مار پیٹ کی نہ کسی نہ مجھے مار رہا تو تحریر وغیرہ آپ کی طرف سے دی گئی ہے میری طرف سے میری اپنی ذاتی طور سے کوئی تحریر نہیں دی گئی باقی جو بھی معاملہ ہوا جن کے ساتھ مار پیٹائی ہوئی ہے انہوں نے تحریر دی ہے ان کا کیس جل لائے جو بھی فیصلہ پرشاہ سن کر رہا ہے